اسلام علیکم جانگ ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ؟ میند کتنا و خیرے سے ہوں گے؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوز اور میں ہوں اپنے بیسی کونسیپٹس ٹیپس اور ٹکس آف در میڈیکل نالیج اور یہاں میڈیکل نالیج سے مراد وہ بیسک نالیج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا ضروری ہے ایرسپیکٹیولی کہ وہ کس فیلڈ میں یا کس لیول پر کام کر رہے ہیں یہ بیسک نالیج نہ صرف آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کو جلد از جلد لرننگ سے ارننگ تک کا سفر بھی تیار کرنے میں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ملنگ رنگ پیشنٹ کی یا جسے ہم فنکشنل پیشنٹ بولتے ہیں عام الفاظ میں یا اس کو ہم فیکٹیشیس پیشنٹ بولتے ہیں تو ایسے پیشنٹ ان ڈاکٹرز کو زیادہ فیش کرنے پڑتے ہیں جو ایمرجنسیز میں زیادہ لیوٹیز کرتے ہیں اور یوزیلی اس طرح کے پیشنٹ جو ہیں وہ ینگ ایج کے پیشنٹ ہوتے ہیں ینگسٹرز ہوتے ہیں ٹینیجر ہو سکتے ہیں یا اس سے تھوڑی سی آگے کی ایج ہو سکتی ہے اور اس میں جو ریشو ہے وہ فیمیلز کی زیادہ ہوتی ہے ایج کمپیر ٹو میل لیکن یہ کوئی ہارڈ این فاس نہیں ہے میل بھی آ سکتا ہے فیمیل بھی آ سکتی ہے اور ایج کی بھی کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے کسی بھی ایج کا پیشنٹ جو ہے وہ فیکٹیشیس کنڈیشن کے ساتھ پریزنٹ ہو سکتا ہے لیکن یوزیلی یہ والے پیشنٹ جو ہیں وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں اب ایک انٹیلیجنٹ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس یہ والے ٹارگٹس ہونے چاہیے نمبر من یہ کہ ٹائم اینرڈی اف داکٹرز ایمپورٹنٹ اگر آپ کسی فیکٹیشیس پیشنٹ پہ اپنی انرجی اور اپنا ٹائم لگا دیں گے تو جو ایجنل پیشنٹ ہوگا آنے والا وہ میس ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنی انرجی اور ٹائم نہ دے سکیں جتنا آپ نے دینا تھا پہلے تو یہاں پہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں نمبر من ٹائم اینرڈی اف داکٹر نمبر دو ڈزیز اف دا پیشنٹ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس کسی ڈزیز کے ساتھ پیشنٹ ہوئے تو آپ اس کی اورگینی سیٹی کو بالکل اگنور کر دیں اور بالکل میس کر دیں اور آپ اس کو فیکٹیشیس ڈیکلیئر کر دیں اور بعد میں پتہ لگے کہ ہی اور شی واس سفرین فرم سم سیڈیس پرابلم تو یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹارگٹ ہونے چاہیے اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہمارے پاس پیشنٹ ہوتا ہے یا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ فنکشنل یا فیکٹیشیس ہو سکتے تو ہمیں ان دو فیکٹیشیس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا پیشنٹ آپ کے پاس پیشنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں کہ آپ اس کو اسیس کر سکیں کہ یہ واقعی فیکٹیشیس ہے یا سمتھنگ is wrong تو آپ کے پاس بسکلی تین ٹولز ہوتے ہیں نمبر ون ہسٹری نمبر ٹو ایسیمینیشن نمبر ٹری لیبز سب سے پہلا جو ٹول آپ کے پاس ہے وہ ہسٹری ہے ہسٹری میں آپ اس کی پیشنٹ کمپلینٹ پر فوکس کریں ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ کمپلینٹ کسی سسٹم سے ریلیٹیڈ ہو اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہو کسی ڈیزیز کی طرف اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو ان کو رول آؤٹ کرنے ہیں سپیشلی سائیکیرٹک ایشیوز کو انسائیٹی ڈیپریشن مینیا یہ چیزیں بہت زیادہ کومن ہیں ہماری سسائیٹی کے اندر اور یوجلی کافی عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی فیزیشن جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتا ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے اس کے بعد سائیکلوجیکل ایشیو ہو سکتا ہے پیشنٹ کے ساتھ جس میں وہ انٹی سوشل بیہیور تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ٹرگر ہے کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو اس اسکیپ میکنیزم پہ آنا پڑا ہے پیشنٹ کو کیونکہ انٹی سوشل بیہیور اسکیپ تو اس کو تھوڑا سا پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اسی طرح سومیٹک سیمٹم ڈیس آرڈر بھی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں ہوتا ہی ہے کہ پیشنٹ سفرنگ فروم سوم آرگینک ڈیزیز اور اس کو وہ فیل بہت زیادہ کرتے ہیں یعنی اگر اس کو پین ہے تو وہ پین کی انٹینسٹی بہت زیادہ بتائے گا یا کوئی بھی اس کی بیدانی کمپلینٹ ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتائے گا اس کو بولتے ہیں سومیٹک سیمٹم ڈیس آرڈر تو اس کے لئے بھی آپ نے سکرین کرنا ہے پیشنٹ کو اس کے بعد آپ نے فیملی ہسٹی لینی ہے پیشنٹ کی فیملی میں اگر کوئی رائے جھگڑا ہوا ہے یا کوئی سٹریس چل رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے اڈریس کرنا ہے یوجلی اگر میل سٹریس کے ساتھ آیا ہے تو وہ اکنومک ایشو ہو سکتا ہے اور اگر ینگ فیمل سٹریس کے ساتھ آئی ہے تو یوجلی وہ نیولی میریڈ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ ہوئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوں اور جو اگلی فیملی ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہو تو اس کنڈیشن میں بھی پیشنٹ اس طرح پریزنٹ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ پوسیبلیٹیز ہیں جن کو آپ نے ہسٹی پر رولڈ کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے پاس ہسٹی پوچھنی ہے کہ اگر پیشنٹ سیم اپیسوڈز کے ساتھ پہلے بھی پریزنٹ ہو چکا ہوا ہے کسی ایمرجنسی میں یا اسی ایمرجنسی میں تو چانسیز آرہائے کہ وہ فنکشنل پیشنٹ ہے اس میں سے کوئی بھی ہارڈ این فاسٹ ٹول نہیں ہے یہ صرف کچھ ٹول ہیں جن کے ویس پہ آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ واقعی فنکشنل پیشنٹ ہے یا وہ ایکچولی سفر کر رہا ہے کسی ڈیزیز سے جو سیکنڈ ٹول ہے وہ آپ کے باس ایگزامینیشن ہے ایگزامینیشن میں آپ نے وائٹل سے سٹارٹ لینا ہے اور وائٹل میں آپ کو پتا ہے چار چیزیں جو ہوتی ہیں اگر وائٹل نارمل لیمٹ میں ہیں تو لیس لائکلی ہے کہ ہی اور شی سفرنگ فروم اینی ڈیزیز اور ساتھ ہی آپ سیچولیشن بھی چیک کر لیں اس کی تو اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیشنٹ کو کوئی ڈیزیز ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ منٹر سٹیٹس کو تھوڑا سا اسیس کر سکتے ہیں پیشنٹ کنفیوز ہے یہ سٹوپرس ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے پین کو اگر تو پیشنٹ فولی کومٹوز ہے تو پھر ہائی چانسیز یہ ہے کہ پیشنٹ سفرنگ فروم سم ڈیزیز اور اگر وہ پین کو ریسپونڈ کرتا ہے تو پھر چانسیز ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ملنگرنگ کر رہے ہیں اسی طرح اٹائر آفزا پیشنٹ بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دے سکتے ہیں اس میں آپ پیشنٹ کے کلوز دے سکتے ہیں ہیئر چیک کر سکتے ہیں اور ہائی جین چیک کر سکتے ہیں اگر تو پیشنٹ کے کپڑے ٹھیک تھاگ ہیں ساف سترے ہیں اور اس کے بال جو ہیں وہ کومڈ ہیں اور ساف سترے ہیں اور اس نے ہائی جین کا پروپر خیال رکھا ہوا ہے ساف سترہ پیشنٹ ہے تو لیس لائکلی ہے کہ ہی سفرنگ فروم اینی ڈیزیز تو پھر چانسیز زیادہ یہ ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ فنکشنل ہے اور اسی طرح اگر پیشنٹ فلی کونشیس ہے لیکن وہ آئی کونٹیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور ریپو بیلڈنگ نہیں کرنا چاہ رہا ڈاکٹر کے ساتھ جو اسے سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب صحیح سے نہیں دے رہا یا دینا ہی نہیں چاہتا بالکل تو پھر یہاں پہ چانس زیادہ ہے کہ یہ فیکٹیشیز پیشنٹ ہے اس کے پاس جو آپ کے پاس تھرڈ ٹول ہے وہ ہے لیبز لیبز میں آپ اس کی بیس لائن ضرور ایک دبا دیکھ لیں سی بی سی الیکٹرو رائٹس اے بی جیز ای سی جی شوگر لیول اور یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کو ایک سے دو گھنٹوں کے اندر در مل سکتے ہیں میں ایسی ہوں سی بی سی آپ کو جلدی مل سکتا ہے اے بی جیز آپ کو ویدن منٹس مل سکتی ہے ای سی جی ویدن منٹس ہو سکتی ہے اور شوگر لیول بھی ویدن منٹس چیک ہو سکتا ہے الیکٹرو رائٹس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ امیجنسی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو جلدی مل جائے گی ویدن این آور آپ کو مل سکتی ہے تو یہ سارے لائب آپ ایک دفعہ پیشنٹ کی دیکھ لیں اور اگر یہ ساری لائب نورمل ہے تو پھر آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے فیٹیشیز پیشنٹ ہے سپیشلی اے بی جیز میں اگر آپ کو ریسپیریٹی الکلوسیس مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہائپر وینٹیلیٹ کر رہے ہیں اور ہائپر وینٹیلیشن کی جو کومن ریزن ہوتی ہے وہ انزائیٹی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کو کلو مل سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ انزائیٹی والا ہے اور اگر یہ ساری لائب نورمل ہیں پھر زیادہ چانسی جی ہی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے فیٹیشیز ہے لیکن آپ فیٹیشیز ڈیکلیئر کرنے سے پہلے اپنے کسی سینئر سے ضرور رابطہ کریں اور اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک دفعہ سینئر ڈاکٹر سے ضرور ایویٹ کروا لیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پیشنٹ ملنگرنگ والا ہے یا فیٹیشیز ہے تو آپ نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے پیشنٹ سے زیادہ اٹینڈنس کو کانسل کرنا اور مینج کرنا ہوتا ہے تو اٹینڈنس کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ذہنی مرض کا مریض ہے اور اس کو کوئی ارگینک ریزیز نہیں ہے تو یہاں پہ کانسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کانسلنگ کے لیے آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونا ضروری ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اس سے آپ کو ہیلپ ہوگی یہ ضروری ہے کہ آپ اٹینڈنس کو ضرور کانفیڈنس ملیں ان کو ضرور سیٹسفائے کریں اور اس کے بعد آپ پیشنٹ کی طرف آئیں پیشنٹ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں پیشنٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک نالی ڈالنے لگے ہیں جو ناک سے ڈالنے کے اور ویدے تک جائے گی اور اس سے آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے یا آپ اس کو فالیز کا بتا سکتے ہیں کہ ہم پیشاپ کے رستے ایک نالی ڈالیں گے اس سے آپ کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کے ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ اگر آپ سے پہلے بات نہیں کر رہا تھا یا اس کی آنکھیں بند تھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول لے یا آپ سے بات کرنے لگے اور آپ کو اپنا پرابلم بتا دے یا آپ اس کو دھمکانے کے لیے جو ہے وہ ڈی سی شوک کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک چارجنگ والی مشین ہے اسے ہم کرنٹ لگاتے ہیں تو یہ باتیں سن کے بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بولن لگ جائے اور اپنا پرابلم بتا دے یا پھر زیادہ اگر ایسی پر اپروچ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر پیرامیڈیکل سٹاف ہیں وہ سپیرٹ سویب جو ہے وہ پیشنٹ کو سنگاتے ہیں ناک کے قریب تو اس کی پنجن سمیل ہوتی ہے اور اس کی ویسے پیشنٹ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرمسکلل انجیکشن لگا سکتے ہیں جس کو ہم گولڈ انجیکشن کا نام بھی دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نورمل سنائن جو ہے وہ آپ 3 سی سی 4 سی 5 سی سی تک جو ہے وہ انٹرمسکلل لگا سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر انٹرمسکلل انجیکشن جو ہے وہ 3 سی سی سے کم ہونا چاہیے تو جب آپ 3 سی سی سے زیادہ انٹرمسکلل انجیکشن ایک ہی جگہ پہ لگائیں گے تو وہ کافی painful ہوتا ہے تو یہ ایک اگریسیو اپروچ ہے اگر پیشنٹ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہو رہا ہے کہ آپ پیشنٹ کو آئیوی لائن پاس کریں آئیوی فلوڈ دیں اور اس کو فالیز پاس کر دیں اور فالیز کو کلیمپ کر دیں آئیوی فلوڈ کی وجہ سے جب اس کا والیوم بڑھے گا انٹرمسکلل تو یورینیشن زیادہ ہوگی اور جب یورین زیادہ بنے گا جب اس کا بلیڈر فل ہو جائے گا تو اس کو ارج ہوگی کہ وہ یا تو فالیز ان کلیمپ ہو یا وہ واش روم میں جائے تو اس لیول پہ آکے پیشنٹ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور آپ کو بول کے بتائے گا کہ مجھے کیا پروبم ہے تو یہ کچھ اپروسیز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پیشنٹ is not suffering from any organic disease یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ اگر پیشنٹ کوئی organic disease کا پیشنٹ ہے اور آپ کے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں تو اس سارے discussion کی جو bottom line ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا target یہ ہونا چاہیے کہ time and energy of doctor is important آپ نے کسی ایسے پیشنٹ پہ time اور energy invest نہیں کر دینی جو اس کا حق دار نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ disease of the patient کہ اگر پیشنٹ واقعی کسی organic disease کے ساتھ آیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ miss ہو جائے right i hope آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اس کو like and share کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ نہ پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے till the next ویڈیو i'm dr. سکے لیجئے 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 لیجئے